حدیبیہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی طرف قاسد بھیجنے کا ارادہ فرمایا تاکہ بات چھیت ہو سکے کفار پر واضح ہو جائے کہ مسلمان لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے بلکہ عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں اس غرص کے لئے دو یا تین قاسد بھیجے گئے لیکن بات نہ بن سکی آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور انہیں یہ حکم دیا کہ وہ مکہ میں ان مسلمان مردوں اور عورتوں کے پاس جائیں جو وہاں پھسے ہوئے ہیں انہیں فتح کی خوشخبری سنائیں اور یہ خبر دیں کہ بہت جلد اللہ تعالی مکہ میں اپنے دین کو سربلند فرمائیں گے یہاں تک کہ وہ وہاں کسی کو اپنا ایمان چھپانے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی غرص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے عبان بن سعید کی پناہ لی جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بعد میں مسلمان ہوئے عبان بن سعید نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پناہ منظور کر لی انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے آگے کر لیا خود ان کے پیچھے پیچھے چلے تاکہ لوگ جان لیں یہ ان کی پناہ میں ہیں اس طرح عثمان رضی اللہ عنہ قریش مکہ تک پہنچے انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا جواب میں قریش نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مرضی یہ صلاف کبھی مکہ میں دافل نہیں ہو سکتے ہاں تم چاہو تو بیت اللہ کا تواف کر لو اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر تواف کر لو قریش نے بات چیت کے سنسلے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تین دن تک روکے رکھا ایسے میں کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غنزدہ ہو کر ارشاد فرمایا اب ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک دشمن سے جنگ نہیں کر لیں گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمانوں سے بیعت لینے کا حکم فرمایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پکار پکار کر بیعت کا اعلان کیا اس اعلان پر سب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے سابق ارام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان باتوں پر بیعت کی کسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے فتح حاصل کریں یا شہید ہو جائیں گے مطلب یہ ہے کہ یہ بیعت موت پر بیعت تھی اس بیعت کی خاص بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے خود بیعت کی اور اپنا دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کے فرمایا اے اللہ یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے کیونکہ وہ تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام سے گئے ہوئے ہیں اس لئے ان کی طرف سے میں خود بیعت کرتا ہوں پھر چودہ سو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باری باری بیعت کی بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ اطلاع مل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا وہ زندہ سلامت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اعلان فرمایا اللہ تعالی نے ان لوگوں کی مغفرت کر دی جو غزوہ بدر اور ہدیبیہ میں شریک تھے اس بیعت کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ان الفاظ میں کیا اے پغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مومن آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ تعالی ان سے راضی ہوا اور جو سچائی اور خلوص ان کے دلوں میں تھا اس نے وہ معلوم کر لیا تو ان پر تسلیل عزل فرمائی اور انہیں بہت جلد فتح انعائد کی ادھر قریش کو جمعوت کی اس بیعت کا پتہ چلا تو وہ خوف زدہ ہو گئے ان کے اکل مند لوگوں نے مشورہ دیا کہ صلح کر لیں نہ مناسب ہوگا اور صلح اس شرط پر کر لی جائے کہ مسلمان اس سال تو واپس لوٹ جائیں گے آئندہ سال آ جائیں اور تین دن تک مکہ میں ٹھائر کر عمرہ کر لیں جب یہ مشورہ تیپ آ گیا تو انہوں نے بات چیت کے لیے سہیل بن عمر کو بھیجا اس کے ساتھ دو آدمی اور تھے سہیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچ کر گھٹلوں کے بل بیٹھ گیا بات چیت شروع ہی سہیل نے بہت لمبی بات کی آخر صلح کی بات چیت تیہ ہو گئی دونوں فریق اس بات پر راضی تھے کہ خون ریزی نہیں ہونی چاہیے بلکہ صلح کر لی جائے صلح کی بعض شرائط بظاہر بہت سخت تھی اس معاہدے میں یہ شرائط لکھی گئی دس سال تک آپس میں کوئی جنگ نہیں کی جائے گی جو مسلمان اپنے ولی اور سرپرس کی اجازت کے بغیر مکہ سے بھاپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے واپس بیجنے کے پابند ہوں گے چاہے وہ مرد ہو یا عورت یہ شرط ظاہر میں مسلمانوں کے لیے بہت سخت تھی لیکن بعد میں ثابت ہوا یہ شرط بھی دراصل مسلمانوں کے حق میں تھی کیونکہ اس طرح بیت اللہ مسلمانوں سے آباد رہا اور دین کا کام جاری رہا کوئی شخص جو آزرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہو اور وہ بھاپ کر قریش کے پاس آ جائے تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے کوئی شخص یا کوئی خاندان یا کوئی قبیلہ اگر مسلمانوں کا حلیف معاہدہ برادر بننا چاہے تو بن سکتا ہے اور جو شخص یا خاندان یا قبیلہ قریش کا حلیف بننا چاہے تو وہ ان کا حلیف بن سکتا ہے مسلمانوں کو اس سال عمرہ کیے بغیر واپس جانا ہوگا البتہ آئندہ سال تین دن کے لئے قریش مکہ کو خالی کر دیں گے لہٰذا مسلمانیاں غیر وسلم حالت میں آ کر ٹھہر سکتے ہیں اور عمرہ کر سکتے ہیں یہ شرائط بظاہر قریش کے حق میں اور مسلمانوں کے خلاف تھی اسی لئے صحابہ کرام کو ناغوار بھی گزری یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ناغواری محسوس کی حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور بولے عبو بکر کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے اس پر فاروق عظم بولے کیا ہم مسلمان نہیں ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلکل ہم مسلمان ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا وہ لوگ مشرق نہیں ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے ہاں بے شفت وہ مشرک ہے اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تب پھر ہم ایسی شرائط کیوں قبول کریں جن سے مسلمان نیچے ہوتے ہیں اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت ہی جواب بہت ہی خوب جواب دیا فرمایا اے عمر وہ اللہ کے رسول ہے ان کے احکامات اور فیصلوں پر سر جکاؤ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے یہ سوتے ہی حضرت عمر رضی اللہ فوراں بول اٹھے میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور اسی قسم کے سوالات کیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی باتوں کے جواب میں جو انفاظ فرمائے بلکل وہی تھے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں فرما چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں میں کسی حالت میں بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا وہی میرا مددکار ہے اسی وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بول اٹھے اے عمر جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اے تم اس کو سن نہیں رہے ہو ہم شیطان وردود سے اللہ کی پناہ مانتے ہیں تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بول بیٹھیں میں شیطان وردود سے اللہ کی پناہ مانتا ہوں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی رشاد فرمایا اے عمر میں تو ان شرائط پر راضی ہوں اور تم انکار کر رہے ہو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے اس وقت جو باتیں کی تھی اگرچہ وہ اس تمنا میں تھی کہ اس معاملے میں خیر اور بہتری ظاہر ہو وگر اپنی اس وقت کی گفتگو کے خوف سے میں اس کے بعد ہمیشہ روزیں رکھتا رہا صدقات دیتا رہا نمازیں پڑھتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا پھر اس صلاح کی تحرین لکھی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عوث بن خولہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہی معاہدہ لکھیں اس پر سعیل بن عمر نے کہا ہی معاہدہ علی لکھیں گے یا پھر عثمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معاہدہ لکھنے کا حکم فرمایا اور فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر سعیل بن عمر نے پھر اتراز کیا میں رحمان الرحیم کو نہیں جانتا آپ یہوں لکھوائے بسم کا اللہ ہم یعنی شروع کرتا ہوں اے اللہ تیرے نام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اسی طرح لکھ تو انہوں نے لکھ دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ نے ان شرائط پر سعیل بن عمر سے صلاح کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھنے لگے لیکن سعیل بن عمر نے پھر اتراز کیا اگر میں یہ شہادت دے چکا ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر نہ تو آپ کو بیت اللہ سے رکا جاتا نہ آپ سے جنگ ہوتی اس نے یوں لکھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ عبارت لکھ چکے تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اس کو مٹا دو یعنی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مٹا دو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں تو کبھی نہیں مٹا سکتا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا مجھے دکھاؤ یہ نفس کس جگہ لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں لفظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اٹھے اسے مٹھا دیا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اگل لکھنے کا حکم فرمایا حکم لکھو یہ وہ سمجھوتا ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ نے سحیل کی نبر کے ساتھ صلاح کی اس کے بعد حضور اکبس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں چاہے تم مجھے جھٹلاتے رہو اور میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ ہوں یہ معاہدہ بھی لکھا جا رہا تھا کہ اچانک ایک مسلمان حضرت ابو جدل ابن سحیل رضی اللہ عنہ اپنی بیڑیوں کو کھنچتے وہاں تک آ پہنچے مشرقوں نے انہیں قین میں ڈال رکھا تھا ان کا جنم یہ تھا کہ اسلام کیوں قبول کیا اسلام چھوڑ دو کہ اپر قین میں رہو یہ ابو جدل رضی اللہ عنہ اسی سحیل بھی نمر کے بیٹے تھے جو معاہدہ تیہ کر رہا تھا یہ کسی طرح قیج سے نکل کر وہاں تک آ گئے تھے تاکہ اس ظلم سے نجات مل جائے انہیں دیکھ کر سب مسلمان خوش ہو گئے اور جان بچا کر نکل آنے پر انہیں مبارک بات دینے لگے ادھر جو ہی سحیل نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو یکم کھڑا ہوا اور ایک زناٹے دار تھپڑ ان کے موپر بھی مارا یہ بھی روایت آئی ہے کہ اس نے چھڑی انہیں چھڑی سے مارا پیٹا مسلمان ان کی یہ حالہ دیکھ کر رو پڑے اب سحیل نے انہیں گریبان سے پکڑ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پہلا مسلمان ہے جو ہم لوگوں کے پاس سے یہاں آ گیا ہے اس معاہدے کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے واپس کریں کیونکہ یہ معاہدہ لکھا جا چکا ہے اس کی بات سن کر رضو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ اس پر ابو جندل رضی اللہ عنہ بے قرار ہو کر بولے کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پھر ان مشروعوں کے ساتھ واپس بھیج دیں گے اسلام لانے کی بجہ سے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ پر بہت ظلم ڈھائے گئے تھے لہٰذا اس صورتحال پر سب لوگ بری طرح بے چین ہو گئے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا ابو جندل صبر اور ضبط سے کام لو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اور تمہارے جیسے اور مسلمانوں کے لئے اشادگی اور صولت پیدا فرمانے والا ہے ہم قرائش سے ایک معاہدہ کر چکے ہیں اس معاہدے کی روز سے ہم تمہیں واپس بھیجنے کے پابند ہیں ہم نے انہیں اللہ کے نام اہد دیا ہے لہٰذا اس کی خلاف برزی ہم نہیں کریں گے مسلمانوں کی آنکھوں میں آسو آگئے وہ بیتاب ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو جیسے شخص بھی جو پڑے لیکن معاہدے کی وجہ سے سب بجبور تھے اس طرح ابو جنبل رضی اللہ عنہ کو واپس بھی ہی دیا گیا ابو جنبل رضی اللہ عنہ کا اصل نام آس تھا ابو جنبل ان کی کنیت تھی ان کے ایک بھائی عبداللہ بن سحیل تھے جو کہ ان سے بھی بہت پہلے مسلمان ہو چکے تھے عبداللہ بن سحیل رضی اللہ عنہ اس طرح مسلمان ہوئے تھے وہ شرکوں کے ساتھ بدر کے میدان میں مسلمانوں سے لڑنے کے لئے آئے تھے لیکن بدر کے میدان میں آتے ہی کہ کافروں کا ساتھ چھوڑ کر مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گئے اس معاہدے کے بعد بن خزاہ کے لوگ آزرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست قبیلے کی حیثیت سے شامل ہو گئے یعنی مسلمانوں کے حلیف بن گئے معاہدہ لکھا جا چکا تو دولوں کی طرف سے اہم لوگوں نے اس پر بطول گواد دستخط کیے معاہدے سے فائق ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈوانے اور قربانی کا حکم فرمایا بلکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈوانے اور قربانی کی پھر تمام مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا پھر جب مسلمان اس مقام سے واپس روانہ ہوئے تو آزرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فتح نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں یہ خوشخبری سنائی بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کھلی فتح دے دی گئی اور اللہ کی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام ہونے والی ہے سفر کے دوران ایک مقام پر خوراک ختم ہو گئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عباد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر بچھانے کا حکم فرمایا پھر حکم فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ بچا کچھا کھانا ہو اس چادر پر ڈال دے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا عباد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمای پھر سب کو حکم دیا اس چادر سے اپنے اپنے برطن بھر لے چنانچہ سب نے برطن بھر لیے کوئی سہر ہو کر کھایا لیکن کھانا جوں کا تو بچا رہا اس واقع پر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہس پڑے اور ارشاد فرمایا اللہ کی قسم ان دو گوائیوں کے ساتھ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا دوسر سے محفوظ رہے گا جب حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فتح نازل ہوئی تو جبرائن علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یہ فتح مبارک ہو اس پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک بات دی حضرت ابو بکر صندیق رضی اللہ عنہ فرواتے ہیں اسلام میں سلح ادیبیہ سے بڑی مسلمانوں کو کوئی فتح نہیں ہوئی یعنی یہ اس قدر بڑی فتح تھی جبکہ لوگ اس کی حقیقت کو اس وقت بلکل نہیں سمجھ سکے تھے جب معایدہ لکھا جا رہا تھا سویل بن عور جنہوں نے یہ معایدہ لکھا تھا بعد میں مسلمان ہو گئے تھے حجت الودا کے موقع پر انہوں نے اس جگہ پر کھڑے دیکھا گیا تھا جہاں قربانیاں کی جاتی تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کے جانور پیش کر رہے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے انہیں زبا کر رہے تھے اس کے بعد سویل بن عور رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر منانے کے لئے حجام بلایا اس وقت یہ مرزت دیکھا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی بال گرتا تھا سویل بن عور رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے اندازہ لگائیے ان میں کس قدر زبدرست تبدیلی آ چکی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ لکھے جانے پر دیش میں آگئے تھے اور اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کو آنکھوں سے لگا رہے تھے اسی سال خیبر ایک بڑا قسمہ تھا اس میں یہودیوں کی بڑی بڑی حویلیاں کھیت اور باغات تھے یہ یہودی مسلمانوں کو بہت ستاتے تھے اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے مدینہ منورہ سے خیبر کا فاصلہ ایک سو پچاس کلومیٹر کا ہے حدیبیہ سے تشریف لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ماہ تک یا اس سے کچھ کم مدت تک یعنی ذلہ جہ چھ اجری کے آخر تک مدینہ ہی میں رہے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے صرف ان لوگوں کو چلنے کا حکم فرمایا جو حدیبیہ میں بھی ساتھ تھے جو لوگ حدیبیہ کے سفر میں نہیں گئے تھے انہوں نے بھی چلنے کا ارادہ ظاہر کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا میرے ساتھ چلنا ہے تو صرف جہاد کے ارادے سے چلو مالِ غنیمت میں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سباہ بن عرفت رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنے قائم مقام مقرر فرمایا اس لزوہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے حضرت عم سلمہ رضی اللہ عنہ بھی ہمراہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خیور کے سامنے پہنچے تو یہ صبح کا وقت تھا حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کی سواری کے پیچھے پیچھے تھا ایسے میں میں نے لا حول ولا قوة الا باللہ علیہ العظیم پڑھا میں نے وہ سے یہ کلمہ سن کر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا اے عبداللہ کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ہیں میں نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا وہ یہی کلمہ ہے جو تم نے ابھی پڑا ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے خیبر کے لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کو دیکھا تو چیختے چلاتے میدانوں اور کھلی جگہوں میں نکل آئے اور پکار اٹھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک زبردست لشکر لے کر آ گئے ہیں یہودیوں کی تعداد وہاں تقریباً دس ہزار تھی اور وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مسلمان ان سے مقابلہ کرنے کے لئے نکل کھڑے ہوں گے جب مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے تھے تو اس وقت بھی حیران ہو ہو کر کہہ رہے تھے حیرت ہے کمال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ان قلعوں میں سے سب سے پہلے ایک قلعہ نطوات کی طرف توجہ فرمائی اور اس کا محاصرہ کر لیا اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد بھی بنوائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے دن خیبر میں رہے اسی مسجد میں نماز عطا فرماتے رہے اس جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو زیرے پہن رکھی تھی اور گھوڑے پر سوار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے کا نام ورب تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں نیزہ اور ڈھال بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک صحابی کو پرچم دیا وہ پرچم اٹھائے آگے بڑھے انہوں نے زبردست جنگ کی لیکن ناکام لوٹ آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچم ایک دوسرے صحابی کو دیا وہ بھی ناکام لوٹ آئے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے بھائی محمود بن مسلمہ رضی اللہ عنہ قلعہ کی دیوار کے نیچے تک پہنچ گئے لیکن اوپر سے مرحم نامی یہودی نے ان کے سر پر ایک پتھر دے مارا اور وہ شہید ہو گئے کہا جاتا ہے کہ قلعہ کی دیوار کے قریب انہوں نے بہت سخت جنگ کی تھی جب بلکل تھپ گئے وہ اس قلعہ قلعہ کی دیوار کے سائے میں دم لینے لگے اسی وقت اوپر سے مرب نے پتھر گرایا تھا قلعہ نتاعت کے لوگ سات دن تک برابر جنگ کرتے رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ محمد بن مسلم رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر جنگ کے لئے نکلتے رہے پڑاؤ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نگرا بناتے شام کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ واپس آ جاتے زخمی مسلمان بھی وہیں پہنچا دیے جاتے رات کے وقت ایک دستہ لشکر کی نگرانی کرتا باقی لشکر سو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نگرانی کرنے والے دستے کے ساتھ گشت کے نیر نکلتے کئی روز تک جب قلعہ فتح نہ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا آج میں پرچم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ پیٹ دکھانے والا نہیں اللہ تعالی نے اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائیں گے اور اس طرح اللہ تعالی تمہارے بھائی کے قاتل پر قابو عطا فرمائے گا صحابہ اکرام نے جب یہ اعلان سنا تو ہر ایک نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرچم اسے دے وگر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو طلب فرمایا ان دنوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں تطلیق تھی چنانچہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ان کی تو آنکھیں دکھنے رہی ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سن کر فرمایا کہ کوئی انہیں میرے پاس لے آئے تب حضرت سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ گئے اور انہیں لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور پھر ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دھاڑ ڈالا لعاب کا آنکھوں میں لگنا تھا کہ وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان میں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد زندگی بر میری آنکھوں میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی حراف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچم حضرت علی علیہ السلام کو برحمت فرمایا اور ارشاد فرمایا جاؤ اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا حضرت علی علیہ السلام پرچم کو لہراتے ہوئے قلعہ کی طرف روانہ ہوئے پھر قلعہ کے نیچے پہنچ کر انہوں نے جھنڈے کو نصب کر دیا قلعہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک یعودی نے انہیں دیکھ کر پوچھا تم کون ہو جوام میں انہوں نے فرمایا میں علی ابن طالب ہوں اس پر یعودی نے کہا تم لوگوں نے بہت سر اٹھایا ہے حالانکہ حق وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا پھر یعودی قلعہ سے نکل کر ان کی طرف بڑھے ان میں سب سے آگے حرش تھا وہ مرحب کا بھائی تھا وہ یہ شخص اپنی بہادری کے سلسلے میں بہت مشہور تھا اس نے نزدیک آتے ہی حضرت علیہ السلام پر حملہ کیا حضرت علیہ السلام نے اس کا وار روکا اور جوابی حملہ کیا اس طرح دونوں کے درمیان تلوار چلتی رہی آخر حضرت علیہ السلام نے اسے خون میں نحلا دیا اس کے گرتے ہی مرحب آگے آیا یہ اپنے بھائی سے زیادہ بخادر اور جنگ جو تھا آتے ہی اس نے زبردست حملہ کیا حضرت علیہ السلام نے پر تلوار کا وار کیا حضرت علیہ السلام نے اس کی تلوار کو اپنی ڈھال پر روکا حملہ اس قدر صاف تھا کہ ڈھال ان کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گیری ورہب اس وقت دو زیرے پہنے ہوئے تھا دو تلواریں لگا رکھی تھی اور امامیں بھی دو پہن رکھے تھے ان کے اوپر خود خود پہن رکھا تھا دیکھنے کے لیے خود میں آنکھوں کی جگہ دو سراخ کر رکھے تھے اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس میں تین پھل لگے تھے اب حضرت علیہ السلام نے اس پر وان کیا اور ان کی تلوار اسے کاٹتی چلی گئی اس طرح حضرت علیہ السلام نے جب اسے قتل کر دیا مرحب کے بعد اس کا بھائی یاسیر آگے آیا وہ آگے آ کر للکارہ کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ وسلمانوں کی طرف سے آگے آئے اور اسے ٹھکانے لگا دیا خیبر کی جگہ ہو رہی تھی کہ ایک شخص نے ایک شخص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اس کا نام اسود رعائی تھا وہ یہودی تھا ایک شخص کا غلام تھا اس کی بکریاں چراتا ہوا اس طرف آ گیا تھا اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر طور پر اسلام کی خوبیہیں بیان فرمائی اور اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اس نے فوراں کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد یہ اسود رعائی رضی اللہ عنہ تلوار لے کر مسلمانوں کے ساتھ قلعہ کی طرح بڑے اور جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے جب ان کی ناش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس غلام کو بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے اسود رضی اللہ عنہ کس قدر خوش قسمت تھے نہ کوئی نماز پڑی نہ روضہ رکھا نہ حج کیا لیکن پھر بھی جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے آخر یہ قلعہ فتح ہو گیا اس قلعہ کے محاصرے کے دوران مسلمانوں کو کھانے کی تنگی ہو گی وہ بھوک سے بحال ہونے لگے لوگوں نے اس تنگی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ ان قلعوں میں سے اکثر قلعوں کو فتح کر آکے ان میں رزق اور گی کی بہتات ہو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حباب بن منظر رضی اللہ عنہ کو پرچمن آیت فرمایا اور لوگوں کو جنگ کے لئے جوش دلایا نائم نامی کا قلعہ میں سے جو لوگ یہودیوں میں سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے وہ وہاں سے صعب نامی کلعہ میں پہنچ گئے یہ فتح کے قلعوں میں سے ایک تھا اس قلعہ کا محاصرہ دو دن تک جاری رہا علامی یہودیوں کے پانچ سو جاواز تھے محاصرے کے بعد اس میں سے ایک جنگ جو نکل کر جنگ جو نکل کر میدان میں آیا اور مقابلے کے لئے للکارہ اس جنگ جو کا نام یوشہ تھا اس کے مقابلے کے لئے حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ ہو گئے اور اسے پہلے ہی وار میں قتل کرنے میں کامیاب رہے اس کے بعد دوسرا یہودی نکلا اس نے بھی مقابلے کے لئے لڑکارہ اس کا نام دیال تھا اس کے مقابلے کے لئے حضرت عمار بن عقبہ غفاری رضی اللہ عنہ ہو نکلے انہوں نے ایک دم دیال کی کھوپڑی پر وار کر دیا اور بولے لے سنبھال میں غفاری ہوں دیال پہلے ہی وار میں ڈھیر ہو گیا اب یہودیوں نے زبردست عملہ کیا اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو پسپا ہونا پڑا اور وہ ادھر ادھر بکھرتے چلے گئے یہودی آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گوڑے سے اتر کر نیچے کھڑے تھے اس حالت میں حضرت حباب بن محضر رضی اللہ عنہ پوری طرح ثابت قدم رہے اور جم کر لڑتے رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو پکارا اور جوش دلایا تو وہ پلٹ کر یہودیوں پر حملہ آور ہوئے انہوں نے یہودیوں پر ایک برپور حملہ کیا حضرت عباب بن محضر رضی اللہ عنہ نے دشمن پر زبردست چلغار کی یہودی اس حملے کی تاب نہ لاسکے اور تیزی سے فسوا ہوئے یہاں تک کہ اپنی حملیوں تک پہنچ کے اندر گستے ہی انہوں نے دروازے بند کر لئے اب مسلمانوں نے یہ لگار کی ساتھ میں انہیں گرفتار کرنے لگے آخر قلعہ فتح ہو گیا اس قلعہ میں مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر گہوں، کھجورے، گھی، شہد، شکر، زیتون کا تیل اور چربی ہاتھ آئی یہاں سے مسلمانوں کو بہت سا جنگی سامان بھی ہاتھ لگا اس میں منجنیک، زریں، تلواریں وغیرہ شامل تھی اس قلعہ سے جو یہودی جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے انہوں نے قلعہ قلعہ میں پناہ لی یہ قلعہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر تھا مسلمانوں نے اس کا بھی محاصرہ کر لیا ابھی محاصرے کو تین دن گزرے تھے ایک یہودی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا اے ابن قاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اگر میری جان بخشی کر دے تو میں آپ کو ایک ایسی اہم خبر دوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتمنان سے قلعہ فتح کر لیں گے ورنہ آپ اگر اس قلعہ کا ایک مہینے تک محاصرہ کیے رہے تو بھی اس کو فتح نہیں کر سکیں گے کیونکہ اس قلعہ میں زمین دوز نہرے ہیں وہ لوگ رات کو نکن کر نہروں میں سے ضرورت کا پانی لے لیتے ہیں اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا پانی بند کر دے تو یہ لوگ آسانی سے شکست محل لیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے امان دے دی اس کے بعد اس کے ساتھ ان نہروں پر تشریف لے گئے اور یہودیوں کا پانی بند کر دیا اب یہودی قلعہ سے باہر نکلنے پر مجبور ہو گئے خون ریز جنگ ہوئی اور آخر کار یہودی شکست کھا گئے اس طرح مسلمانوں نے فتح کے تینوں اس سے فتح کر لیے اب وہ شک تھے قلعوں کی طرف بڑھے اس میں بھی کئی قلعے تھے مسلمان سب سے پہلے قلعہ اوائی کی طرف بڑھے نیاز زبدیس جنگ ہوئی سب سے پہلے یہودیوں میں سے ایک جنگ جو باہر نکلا اس کا نام غزوال تھا اس نے مسلمانوں کو مقابلے کی دعوت دی اس کی للکار پر حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ آ گیا ہے انہوں نے نزیق پہنچتے ہی غزوال پر حملہ کر دیا پہلے ہی وار میں اس کا دائیں ہاتھ کلائی پر سے کٹ گیا وہ زخمی ہو کر واپس بھاگا حضرت حباب رضی اللہ عنہ نے اس کا پیچھا کیا اور بھاگتے بھاگتے دوسرا وار کیا یہ وار وزوال کی ایڑی پر لگا سخم کھا کر وہ گرا اسی وقت حباب رضی اللہ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا اس وقت ایک اور یہودی مقابلے کے لئے نکلا اس کے مقابلے میں ایک اور مسلمان آئے لیکن وہ اس کے آتوں شہید ہو گئے یہودی اپنی جگہ کھڑا رہا اس مرتبہ اس کے مقابلے کے لئے مسلمانوں میں سے حضرت ابود جانہ رضی اللہ عنہ نکلے اور نزدیک ہونچتے ہی اس پر حملہ آور ہوئے پہلے وار میں انہوں نے اس کا پاؤں کٹ ڈالا اور دوسرے وار میں اس کا کام تمام کر دیا پھر کسی یہودی نے میدان میں آ کر مسلمانوں کو للکارا نہ للکارا اس پر مسلمانوں نے نعرہ تک بھی بلند کیا اور قلعہ پر حملہ کر دیا مسلمان قلعہ کے اندر گھس گئے ان میں سب سے آگے ابود جانہ رضی اللہ عنہ ہوتے اس قلعہ سے بھی مسلمانوں کو بہت مال ہاتھ لگا مویشی اور کھانے پینے کا سمان بھی ملا قلعہ میں جو لوگ تھے وہاں سے بھاگ کرے ہوئے اور انہوں نے شک کے دوسرے قلعہ میں پناہ لی اس کا نام قلعہ بری تھا شک کے دو ہی قلعے تھے ایک ابائی اور دوسرا بری قلعہ بری ہوئی یہودیوں نے بہت زبدست صفاظیت اعظام کر رکھے تھے ان لوگوں نے مسلمانوں پر بہت سخت تیر اندازی کی پتھر بھی برسائے بعض تیر تو اس جگہ آ کر گرے جا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹی کنکریوں کی اٹھائی اور اس کو قلعہ کی طرف پھینک دیا ان کے پھینکنے سے یہ قلعہ لرز اٹھا یہودی باغ نکلے یہاں سے بھی مسلمانوں کو مالے غنیمت ہاتھ آیا یہودیوں کے برطن بھی ہاتھ لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کو دھو کر استعمال ملاؤ اس طرح فتاعت اور شک کے پانچ قلعوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ان جگہوں سے بھاگنے والے یہودیوں نے قطیبہ کے قلعوں میں پناہ لی قطیبہ کے بھی تین قلعے تھے ان میں سب سے پہلے قلعہ کا نام غوث تھا دوسرے کا وطی اور تیسرے کا نام سلالم تھا ان تمام تر قلعوں میں غوث کا قلعہ سب سے بڑا اور مضبوط تھا مسلمان بیس دن تک اس کا محاصرہ کی رہے آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اس قلعہ کو بھی فتح کروایا اسی قلعہ میں قلعہ سے حضرت صفیہ بنتحائی بن اختب گرفتار ہوئی بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ عزاز عطا فرمایا کہ مسلمان ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواجی متحارات میں شامل ہوئی اور میں اس کی فتح کے بعد مسلمانوں نے قلعہ وطی اور قلعہ سلالم کا محاصرہ کر لیا دونوں کا محاصرہ چودہ دن تن رہا مگر دونوں میں سے کوئی شخص باہر نہ نکلا چودہ دن بعد انہوں نے صلح کی درخواست کی اس شب پر صلح ہو گئی کہ یہودی اپنے بیوی بچوں کو لے کر وہاں سے نکل جائیں گے اور بدن کے کپڑوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں لے جائیں گے اس طرح یہ دونوں قلعہ وغیر خون روزی کے فتح ہوئے مسلمانوں کی ہاتھیں بڑا خزانہ بھی لگا خیبری میں آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں اشری اور دوسری قبیلے کے لوگ حاضر ہوئے اشری لوگوں میں حضرت ابو موسیٰ آشری بھی تھے اور دوسریوں میں حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ تھے ان حضرات کو بھی مالک عنیمت دیا گیا خیبر کی فتح کے موقع پر حبشر سے حضرت جعفر بن عوی طالب رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے انہوں نے مکہ سے حبشر کی طرف حجرت کی تھی یہ اس موقع پر وہاں لوٹے تھے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے دیکھ کر بہت خوش ہوئے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا ان کی پیشانی پر بوسا دیا اس موقع پر آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا مجھے خیبر کی فتح کا زیادہ خوش ہی ہے یا جعفر کے آلے پر زیادہ خوش ہی ہے اس وقت عزی جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشر کے رہنے والے بہت سے لوگ بھی تھے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سورہ یاسین پڑھ کر سنائی اس کو سن کر یہ لوگ رو پڑے اور ایمان لے آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زبردست حاطر توازے فرمائی اور فرمایا ان لوگوں نے میرے صحابہ کی بہت عزت افسائی کی تھی مطلب یہ تھا کہ جب مکہ کے مشکلوں مشرقوں نے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے تھے تو بہت سے مسلمان حبشہ کی طرف عجرت کر گئے تھے اس وقت مہاں ان کی بہت عزت افسائی ہوئی تھی حبشہ سے جو لوگ آئے تھے ان میں حضرت ام حبیبہ بنت عبوس حسیان رضی اللہ عنہ بھی تھی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ آزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحارات میں شامل تھی حبشہ میں رہتے ہوئے ان کا نکاح آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تھا مکہ سے دوسری حجرت کے موقع پر انہوں نے حبشہ کی طرف حجرت کی تھی اس وقت ان کا پہلا خاون عبداللہ بن حجش سعید تھا لیکن حبشہ پہنچ کر وہ مرتد ہو گیا تھا اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا اور اسی آلت میں مر گیا تھا جبکہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اسلام پر قائم رہی سات حجری وآلہ وسلم کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن عمیہ خمری رضی اللہ عنہ کو نجاشی کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دے چنانچہ یہ نکاح نجاشی نے بڑھایا تھا اس نکاح سے پہلے حضرت عمر حبیبہ رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا تھا اس میں انہیں کوئی پکارنے والا ام المومنین کہہ کر پکار رہا تھا اس سے عمر حبیبہ عمر حبیبہ رضی اللہ عنہ گھبراس ہی گئی جب انہیں حضور عقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام منا تو تب انہیں اس کی تعبیر معلوم ہوئی ان کا مہر بھی شاہ نجاشی کی طرف سے ادا کیا گیا شادی کا کھانا بھی انہیں کی طرف سے کھلایا گیا نجاشی کی جس کنیز کے ذریعے اس سارے معاملات تیہ ہوئے وہ کنیز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امان لے آئی تھی اور انہوں نے اپنے امان لانے کا پیغام حضرت عمر حبیبہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کنیز کا پیغام ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو آئے اور فرمایا اس پر سلامتی ہو